بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے اللہ سب کو خیر خیلیت سے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں اور ہر قسم کی پریشانی سے بچائے رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں ملائی پیما جس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت جلدی اور مزے دار بنے گا اور اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس لیے سے ضرور ٹرائی کیجے گا ہم نے ہاف کے جی جو ہے وہ چکن کا قیمہ لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون نمک کا ہے ایک ٹیبل سپون لسنہ درک کا پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ پارڈر ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس ہے سابوط دھنیا جس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس ہے سفیز زیرہ بھunaوہ جسے ہم نے کٹ لیا ہے پانچ ہم کاجو لیں گے اور پانچ بادام لیں گے اور ان کو ہم پیس لیں گے کیا ہے آپ ان کو لیکوٹ پانی ڈال کے پیس لیں کیا ہے یوں پیس لیں پارڈر سا بنا لیں اس کا تین سے چار ٹیبل اسپون ہم کریم یوز کریں گے اور تین سے چار ٹیبل اسپون ہی ہم دہی یوز کریں گے ایک میڈیم سائز کی ہمارے پیاز بیاز ہے جس کو ہم نے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا ہری میرچ اور ادھرک ہم کٹیں گے اور اس کو ہم یوز کریں گے چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ ہم آئل یوز کریں گے ہاف کپ آئل ہے جو میں نے ڈال لیا ہے پین میں اور اب ہم یہ پیاز ڈالیں گے اس میں بس ہمیں پیاز اتنی ہی کرنی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک لسن ادھرک کا پیسٹ گرم مسالہ پودر کسی ری میرچ اور کٹی ری میرچ چولہ ہم نے ہلکا کیا ہے ہم پیما بھی ایٹ کر دیں گے جیر کٹاوہ دھنیا ڈالیں گے پیساوہ کٹاوہ زیرہ ڈالیں گے بادام اور کاجو ڈالیں گے اور دہی ایٹ کر دیں گے ہم نے سب کل ڈال دیا ہے بس ہمارے پاس کریم رہ گئی ہے اور ہر اتھنیا ہری مرچ اور اتھرک جو ہم آپ پیر میں ڈالیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے چولہ ہلکا کر کے ہم اسے ہلکے چولے پہ پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ ہم پیما کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک رہا ہے کیونکہ دہی کافی پانی چھوڑتا ہے اور پیما بھی ہمارا واش ہوا ہوا ہے اس لئے اس کا بھی پانی نکل رہا ہے تھوڑا بہت ہم پانی اس میں نہیں ایٹ کریں گے ہی چکن کا پیما ہے اس ہی میں گل جائے گے اس دفعہ چلا دیں گے اور اسے دوبارہ ڈالیں گے یہ دیکھیں پیما ہمارا پک رہا ہے اور اس کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے یہ تقریباً بھون چکا ہے بس اب اس اس ٹیج پہ ہم اس میں کریں گے چھولا ہم نے بلکل ہلکا رکھا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ادھرک ہری میچ اور ہرا دھنیا اٹ کریں گے دو منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے اور پھر چولا بند کریں گے جی کریم بھی مکس ہو چکی ہے اور ہم نے ہرا دھنیا ہاری میں چورا دھگ بھی تھوڑا اٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کی شکل ہی کتنی خوبصورت ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بس دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تھوڑا سا اس کا جو کریم بھی ایک دفعہ پک جائے اچھے سے اور پھر ہم چولا بند کر دیں گے اوائل بھی دیکھیں اوپر آ رہا ہے ایسا ایسا جی بس اب ہم آپ ایما تیار ہیں چولے کو آف کر دیں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے جی ہماری مزے دار ملائی قیمہ تیار ہو گیا ہے جو بہت مزے کا بنا ہے آپ شکل ہی دیکھ لیں اس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کو راغنی نام سے سادے نام سے یا پوری کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کا لگے گا امید ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے اور ویڈیو فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی